آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس جمین کا آج مالک ہیں آج سے سو سال پہلے یا آج سے دو سو سال پہلے اس پروپرٹی کا مالک کون ہوگا اور اس کا کاغذات جو ہے یہ کاغذات ہے یا نہیں ہے یہ کاغذات یدی ہے تو کہاں ہے یہ بندوبست بیوستہ جو ہے یہ بیوستہ کیا ہے یہ بندوبست بیوستہ کہاں سے آیا آج سے اگر بات کریں سو سال یا دو سو سال پہلے کی تو آپ کی پاس جو پروپرٹی ہے اس کا یہ بیوستہ بندوبست بیوستہ جو ہے وہ کس پرکار جو ہے وہ کار کرتی تھی اگر بات کریں پہلے سب سے پہلے اگر بات کریں تو یہ جو جمین آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو مالک ہوتے تھے یہ ہم بات کر رہے ہیں انگریجوں سے پہلے کی یعنی جو انگریجوں کا ساسن ہے ساسن کال ہے اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو پہلے جو راجاؤں کے پاس جو ہے یا جو بھی سلطان تھے سلطانوں کے پاس یا مغلوں کے پاس اگر بات کریں تو یہ سبھی لوگوں کے پاس جو ہے بہت ادھک ماترہ میں جو ہے ایریا جو ہوتا تھا بہت زیادہ ایریا ان کے پاس جو ہے وہ ایک پورا آپ سمجھ سکتے ہیں جو چھتر آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ساری پروپرٹی جو ہے راجاؤں کے پاس ہوتی تھی اور کسان اس میں بھی کھیتی کرتے تھے فصل اگاتے تھے لیکن ایک بندوبست جو ہے وہ پرکریا اس کو شروع کیا گیا اور اس کا نام جو ہے یعنی اگر آپ ابھی دیکھیں گے جانیں گے تو وہ ہے استھائی بندوبست اب یہ کب شروع کیا گیا یہ استھائی بندوبست جو ہے یہ شروع کیا گیا تھا سترہ ستیرانبے میں یعنی اور یہ جو شروع کرنے والے تھے وہ تھے لارڈ یعنی انگریجوں کے دورہ جو ہے ان کے دورہ جو ہے وہ شروع کیا گیا لارڈ والیس جو ہے اور لیکن اب آخر یہ کیا کیوں گیا تو آپ دیکھیں ابھی بھی آج وہ جو ان کے دورہ کیا گیا آج بھی آپ کے ساتھ وہ فالو کیا جا رہا مطلب ایسا نہیں کہ آج آپ جو ہے جو ان کا ایک طرح سی نیم ہے اور جو ان کا ایک طریقہ تھا وہ بدل چکا ہے آپ اس جمین کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال گزاری جو ہے یعنی کر جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں ابھی برطمان میں سرکار کو دیتے ہیں اور اس سمیہ جو ہے آپ کس کو ٹیکس دیتے تھے اس سمیہ بھی آپ جو ہے کمپنی کو جو اسٹ انڈیا کمپنی ہے اور جو جمیندار تھے ان کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا کہ دیکھیں بندوبست تو آپ کو مل گیا آپ کے پاس کیا کیا ہے سارا ڈاٹا اب آپ کو کر دینا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یعنی اسٹھائی بندوبست ادینیم لائی گیا اور اس ادیس تو یہی تھا کہ اس میں جو بھی فصل آتا ہے یعنی فصل جو آئے گا اور اس کا ایک صحیح آنکرہ پتہ لگ سکے ٹھیک ہے اور سرکار کا جو راجت سببستہ ہے وہ بھی صدرے اور جو ایک طرح سے یہ پتہ چلے گا تو اس سے کر آئے گا لیکن اس سمجھ کے جو جمیندار تھے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ بھومی کو صدار کرنا صحیح کرنا ان میں ان کا کوئی بھی دلسپی اگر بات کریں تو نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن جو جمین کے مالک تھے وہ جمیندار کہلاتے تھے ان کے پاس بہت ساری جو ہے جمین تھی اب جمینداروں کو جو راسی دینی ہوتی تھی وہ نشتیت ہوتی تھی دینا ہوتا تھا نہیں دیتے تھے تو ان کے دورہ جمین کی نلامی کر لی جاتی تھی ہے نا یعنی اگر کوئی کر نہیں چکایا تو اس کی جمین جو ہے وہ نلامی کر دیا گیا اور جو نلامی میں جمین اب جس کو ایلوٹ کر دیا گیا وہ اس کو جمین وہ پرابت ہو گیا تو یہ پورا جو سسٹم یہ پورا جو سسٹم بنایا گیا تھا یہ بندوبست بیبستہ ہم اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آج بھی ہے لیکن آج جو بندوبست پرکڑیا ہے آج جو بندوبست بیبستہ ہے وہ کس پرکار ہے اور آج کا جو بیبستہ اور پہلے کا جو بیبستہ دونوں میں آخر انتر کیا ہے دیکھیں آج انگریجوں کے دورہ کیا انگریج انگریج کیا چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے کہ ریوینیو کا سروت جو ہے یہاں پر نا سروت ملے یعنی پیسہ جو کلیکٹ ہو اور اسی لئے انہوں نے جو ہے وہ انگریجوں کے دورہ بھومی بندوبست کا جو سروات کیا گیا کی ایک وہ ریوینیو چاہ رہے تھے اور ریوینیو کا ایک فکس سروت ہو جاتا ہے یہ اگر آج ابھی دیکھیں آج آپ کے پاس یہ جمین ہے یہ جمین ہے یہ آپ کی جمین ہے آپ کی جمین ہے تو یہ ساری جمین کا اگر جو آپ جو ہے ایک سال کا ایک سال کا جو ٹیکس دیتے ہیں اپنے سرکار کو دے رہے ہیں ابھی بھی دے رہے ہیں بردمان اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں سرکار کو ٹیکس دے رہے ہیں آپ اس کا رسید کٹ آتے ہیں آپ ریوینیو دیتے ہیں ریوینیو کا یا جو بھی آپ کا کئی مکان ہے اس کا بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ایک fix ہے یہ fix road ہے اور یہ سرکار کو آنا ہی ہے اگر آپ کے پاس property ہے یا کسی اور کے پاس property ہے آپ کے پاس ہے تو آپ دیں گے کسی اور کے پاس ہے تو وہ دے گا آپ بیش دیئے تو جو کھڑی دے گا وہ دے گا اور جو کھڑی دنے اور بیچنے کا کرم ہے اس میں بھی دیکھیں سرکار کے ڈانٹ ٹیکس لیا جاتا ہے تو آپ کے پاس جو property ہے آج بھی آپ کرت تو سرکار کو دے رہے ہیں لیکن جو بندوبست ویبستہ اس میں تو پتہ ہی نہیں تھا کس کے پاس کتنی جمین ہے کوئی کاغذات ہوتا تب تو یہ جو ہے پتہ چلتا تو انگریجو کے دوارہ ایسا نیم لیا گیا کہ اب جو ہے بندوبست کر دیا جائے جس کے پاس جو ہے برطمان میں اس کو ایک پہچان دے دیا جائے اور پہچان دینے کے بعد جو ہے اس کو اس سے صحیح طریقے سے جنکاری رہے گی ایک آکرہ رہے گا اور ہم اس کا اپیوگ جو ہے کر سننے کے لیے کر سکتے ہیں تو یہ پورا جو ہے ایک ویوستہ لائے گیا لیکن آج کا جو بندوبست ہے وہ اس پرکار ہے کہ یہ جمین اگر مان لیتے ہیں یہ اگر آپ جو برطمان ہے اس میں کسی کا جو ہے کوئی بھی ابھی برطمان استحتی جو ہے بندوبست کا یہ ہی ہے کہ جو بھی کسان ہے مان لیتے ہیں اس پہ اگر کوئی بھی مکان بنا ہوا ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس جمین پہ اگر کوئی وستیاں ہے ٹھیک ہے اب کوئی آدمی بس گیا اس پہ نا یہ جمین بستیاں اب یہ جمین کسی کا نیجی ہے اور بگل میں بھی جو ہے وہ بستیاں ہے لیکن یہ جمین جو ہے وہ سرکاری ہے اب نیجی ہو یا سرکاری ہو لوگ بسے ہوئے ہیں بے گھر ہیں ان کے پاس جمین نہیں ہے کہاں جائیں گے حکیر وہ ان کو رہنے کیلئے تو جگہ چاہیے اب کہیں گے آپ کی یہ جگہ دینے کا کام ہم کریں گے توab Ilkul دیکھیں آپ اگر وہ اس پہ رہ رہا ہے وہ جمین آپ کی ہے اور اس جمین کے علاوہ مطلب اس بیکٹی کی اسحطی ویسی نہیں ہے جو وہ کہیں جمین کھری سکے اور گھر بنا سکے تو سرکار کے دورا بھی جو ہے بندوبست کا نیم لائے گیا کانون لائے گیا اب یہ جو بندوبست ہے یہ ہر راج سرکار کا مطلب کنڈیسن الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن بندوبست پرکیلیہ کی اگر بات کرے تو ہر راج میں ایسے کچھ نیم ہے جو بے گھر ہیں اس کو سرکار یا تو جمین اپنی سرکاری جمین دینے کا کاری کرتی ہے نہیں تو اگر وہ کوئی نیجی جمین پر گھر بنائے ہوا ہے تو سرکار کے دورہ اس کو بندوبست کر دیا جاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرچہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ پرچہ اس بیکتی کا تب تک ماننے ہوتا ہے جب تک وہ بیکتی آرثک روپ سے مجبوط نہیں ہو جائے اب اس کے بچے یا ان کے جو ونسج ہیں وہ جمین کھڑیدنے میں سکچم ہیں جمین کھڑید چکے ہیں تو اس کیس میں یہ جو پرچہ ہے یعنی جو بندوبست یہ تب ہی او ماننے ہوگا مطلب یہ اس سمیہ انویلیڈ ہو سکتا ہے جب ان کے جو اترادیکاری ہیں وہ پرپرٹی کھڑیدنے میں سکچم ہے وہ کہیں پہ جو ہے ان کی اسثیتی جو ہے پہلے سے صحیح ہے اب وہ اپنا پرپرٹی کھڑید چکے ہیں لیکن اگر یہ کسی کا بھی نیجی بھی جمین ہے پھر بھی سرکار کے دوارہ اگر بندوبست کر دیا گیا تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بیکتی آج سے نہیں اس پر رہ رہا ہے بہت لمبی سمیہ سے اس پر وہ رہ رہا ہے تو یہ جو بیوستہ ہے بندوبست کا تو پہلے اور ابھی برتوان کا اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں میں آپ کو جو ہے انتر دکھے گا یعنی بہت لمبے سمیہ سے جمیندار ہیں ان کے پاس جمین ہے بہت ساری جمین ہے لیکن ایک سمیہ ایسا آیا ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں جب دیس ہے آجاد ہو گیا تو اس سمیہ 1954 میں ہے نا ایک پرتھا ہے وہ ہے جمینداری پرتھا اگر آپ اس کو نہیں جانتے ڈیٹیل سے تو بتائیں گے آپ کو کبھی آخر یہ جو جمینداری پرتھا ہے جو جمینداری پرتھا ہے اس کو کر دیا گیا سمعپت کرنے کا ایک کانون بنا اور جمینداری انمولن وہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے ریوینیو آفیسر جو ہیں ان کا بھی جو ہے پد آ گیا جو آپ جس کو آپ جا کے برتبان میں ٹیکس دیتے ہیں جہاں پہ آپ وہ آفیسر ہیں وہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو جمینداری پرتھا جو ہے اس کے بعد 1956 میں یعنی اس کے بعد 1956 میں ایک جو ہے یعنی آ گیا کیا وہ آ گیا جمینداری انمولن جمینداری انمولن اب یہاں پر دونوں کا انتر جرور آپ جاننا چاہیں گے کیا ہے نہیں ہے دونوں جمینداری پرتھا کیا ہوگا جمینداری انمولن کیا ہوگا تو یہ بھی ہم آپ کو جرور ڈیٹیل سے بتائیں گے تو آج یہ ببستہ جرور آپ اچھے سے سمجھے ہوگے کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیسے آپ ٹیکس دیتے ہیں کیا پرکریا ہوتا ہے بہت سارے نیام ہیں بہت سارے کانون ہیں میرا پڑیاس رہے گا کہ ہم آپ کو اگر آپ کے پاس پروپرٹی ہے پوری مدد کریں گے کہ آپ مال لیتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی جمین جائداد آپ کے پاس ہے تو آپ کو ابھی کے سمجھ میں جاننا چاہیے کیا کانون ہے ہمارے دیس میں کس پرکار اگر بھبست میں نہ ایسا ہو نیام کانون کو اگر آپ جان رہے ہیں تو آپ اپنی لڑائی کو اپنے اسطر سے صحیح طریقے سے لڑ سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو چھو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں انگلی بریو میں تب تک کے لئے جائے ہیں